شائعن حیعن نراء لم نزد الا یقینا بالعلاء میری بہن کو شگر اور برپیشر اللہ شفاعتہ فرمائے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نام حضور کی بیٹی ہے جو ہے نا بی بی رکیہ ہے زینب ہے فاطمہ ہے کوئی بھی نام میں کرسوم ہے کوئی نام رکھ لیں بچہ بہت روتا ہے آیت القرصی پڑھ کے دمکیا کریں مسجد اقصہ میں ایک نواز پڑھیں تو پانچ سو کا سواب ملتا ہے اگر ٹی ٹی پوسٹ کے لیے تھوڑے پیسے چلے جائیں مجھے نہیں پتا کیا ٹی ٹی پوسٹ کیا بلا ہے اب دل پتہ نہیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے جنت میں مجھے یہ نہ ملے مجھے کسی کوئی اور شوہر ملے یہی ملے گا جس کے نکاب میں مرو گی انشاءاللہ باقی ٹھیک ہو جائے گا وہاں لڑا ہی جھگڑا نہیں ہوگا میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا اللہ اس کو سبر دے اس سے کہیں کہ بغیر وضو بھی اذان ہو سکتی ہے بارال یہ ہے کہ سنت اور نوافل کا فیدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس سے پورا کر دیں گی باقی جو نوافل قضاء ہیں وہ پڑھنی پڑھیں گی میں نے سر پہ نقلی بال اگائے ہوئے ہیں وہ عمرے کے بعد قصر کریں وہ قصر تو کرنی پڑے گی جیسے تو انہیں رکھے ہوئے ہیں قرسوم نام رکھنا اچھا ہے بالکل قرسوم رکھیں امہ قرسوم سب جائز ہے حضور کی بیٹی ہے بیوی امہ قرسوم میرے شوہر کی کوئی پراپرٹی پترین نہیں ہے ان سے کوئی دو سوسائٹی کے بارے میں مشرع لیں وہ اس سوسائٹی کی فائل ایک لاکھ میں لے کر پھر ڈیرے لاکھ میں دے دیتا ہے کوئی بات نہیں میری ٹانگیں بے جان ہیں میں واش روم میں ہوتی ہوں ازان ہوتی ہے بالکل ازان کا جواب جلیں سر پہ تو پڑا بھی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں واشک مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا جائے تو باقی کپڑے بھی پلیت ہو جائیں گے لیکن جب دھل جائیں تو پھر صاف پانی میں ایک دفعہ سب کو دھولیں میں حصے داری میں تجارت کرنا چاہتا ہوں ایک لاکھ روپیہ دیا ابھی تک تجارت میں شریک نہیں ہوا اب یہ پیسہ ذکات میں شامل کرنا جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی ذکات دیں گے آپ اس کی بھی دیں گے چونکہ یہ بھی تو آپ کیا اصل ہے اگر کسی عورت کو حید نہیں آیا لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ آئے گا اس کو حید نہیں سمجھا جائے گا ستیلے بھانجے سے بھی پردہ بلکل یہ پردہ کریں دو بہنوں کا نکاح ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ حسن ہاں ہو سکتا ہے